ہلو دوستو آج ہم کائن واشنر کے واتم بار کو ریموب کرنے کے دو آسان اور جینوین طریقہ بتانے والے ہیں کائن واشنر کے ایسا اپلیکس ہے جس میں ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس لیے ہم سبی کا فیوریٹ بھی ہے لیکن آپ کبھی کبار ہی ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں اپنے مہینہ میں ایک دو بار ہی ایڈٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے دونوں طریقے بیشت ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ روز آپ کو ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ہے جیسے فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب پر ہو گیا وہاں آپ کو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا لاشٹ دیکھنے ہوگی چونکہ لاشٹ میں خاص کر آپ کے لیے بہترین طریقہ بتایا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کائن واشنر کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد create new پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو جو ریسو چاہیے انسٹاگرام کے لیے فیس بوک کے لیے یا پھر یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کے لیے یہی ٹھیک ہے چلیے میں اس کو لے لیتا ہوں creator پر کلک کر کے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آئے گا آپ جانتے ہیں تو چلیے میں اس کوئی فائل کو لے لیتا ہوں جیسے میں نے یہ والا فائل لے لیا ٹھیک ہے یہ میرے ٹائم لائن پر آ گیا اب یہ لوگو آ گیا اس لوگو کو ہٹانا ہے تو چلیے آرام سے دیکھئے ہر بڑی جنگ کرنے کا اور میں ایک لیئر لے لیتا ہوں لیئر یہاں سے اس کو لیئر کے روپ میں لے لیا تاکہ آپ کو دکھا چاہوں کہ ہم لیئر بھی اوز کر سکتے ہیں اور میں اگر کچھ لینا چاہوں اس کو پہ لیئر جیس کر لیتے ہیں چلیے میں ایک تھوک کچھ لکھ لیتا ہوں جیسے اپنا چینل کا نام لکھ لیتا ہوں اس کو بڑا کر لیں گے اور تھوڑا کچھ کریں ہٹانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ بہت ہی اچھی ہے اس کو پیسا دیکھیں اس کا پورا ورزن یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے چیزیں دیتا ہے اس میں تو آپ کے پاس اگر پیسا نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ویڈیو کو لاشتر دیکھئے چلیئے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں یہاں سیپ پر کلک کریں گے تو ہم اسکیپ کر دینا ہم کو چلیئے اس کا آب وارٹر مار کو ہٹا کے دکھاتے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو پہلا تاریخہ Chrome پر آنا ہے search bar پر search کرنا ہے one two three apps یہ لکھ کے آپ کو بلکل search کر دینا ہے پھر اس طرح کا انٹرپیس دیکھے گا تو اوپرالا پر کلک کرنا ہے بس آپ کو یہاں سے three dot پر کلک کرنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے یہاں ویڈیو ٹول پر کلک کرنا ہے اور پھر جا کے remove logo from ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی پر tab کرنا ہے ہم کو پھر ایڈز کو cut کر دینا ہے cut کرنے کے بعد open file اس پر tab کرنا ہے یہاں اپنا جو ویڈیو پر بنا کے رکھے تھے اس کو upload کرنا ہے اس پر ok کریں گے اس پر tab کرنا ہے اور جو فائل اپنے کائن ماشٹر سے save کیا تھا اس کو لے لینا ہے پھر یہ ایڈز کو cut کرنا ہے cut کرنے کے بعد وہ area select کرنا ہے یہاں پر جس کا جدھر آپ کا logo ہے جتھر آپ کا watermark ہے یہ apply آپ سب جگہ کے logo میں کر سکتے ہیں صرف کائن ماشٹر کا نہیں اور بھی ویڈیوز کے جس میں logo آتا ہے watermark آتا ہے اس کو آپ اس طرح سے ہٹا سکتے ہیں جتنا دور تک آپ کا وارٹر مارک ہے اتنا ہی دور تک پینٹ کرنا ہے زیادہ رائتہ نہیں پھلانا ہے اور اوپر کر کے save پر کلک کرنا ہے دوستو ویڈیو کو save ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے میں نے دوسرا طریقہ بتا کے رکھا ہے یہ والی application آپ کو play store میں easily مل جائے گی یہاں ہی نام search کرنا ہے اور اس کو cut کر دینا ہم کو side سے اوپر سے اور پھر cut کرنا ہے اور اس طرح کنٹ پر دیکھے گا تو ہماری مو وارٹر مارک پر کلک کرنا ہے اور جو ویڈیو آپ نے ابھی کائن مارس سے اپلوٹ کیا تھا save کیا تھا اس کو لے لینا ہے چلی میں لے لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ دھیان سے دیکھئے جو area آپ کا لوگو والا ہے اس لیکٹ کرنا ہے اتنا سیمپل سی سیلیکٹ کرنا زیادہ ادھر ادھر پھیلانا نہیں ہے اور پھر آپ ایش ڈی سات سو بیس پر لیجے گا کیونکہ ہزار اسی پیسہ پیو کرنا پڑے گا تو میں چلی اس کو لے لیتا ہوں یہ بھی اٹھے اٹھا کوئلٹی دیتا ہے کوئی کھڑا کوئلٹی نہیں ہے ساتھ سو اور پھر کچھ ویڈیو سیو رہا ہے تب تک آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اگر آپ کائن ماشٹر ڈیلیوز کرنا چاہتے ہیں تو کروم پر جائیے وہاں سے ویڈاوٹ وارٹر مارک والا آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن دوستو آئے دن ہمیں کائن ماشٹر میں پرولم دیکھنے کو ملتے رہتا ہے اگر یہ اوپن نہیں ہوتا ہے کبھی اور کچھ پرولم ہوتا ہے اس لئے آپ اور بھی اپس یوز کر سکتے ہیں جسے پاوٹ ڈیلیٹر ہو گیا بین ہو گیا کیپ کٹ ہو گیا اور یوٹیوب کی طرف سے ایک ٹھو اور نئے آیا ہے وائٹی کریٹ اس کے بارے میں ایک الگ سا ویڈیو بنا کے لائیں گے دیکھیں سیب ہو چکا ہے چلی اس کو گیلری میں بھی دیکھ لیتے ہیں جا کے ایک دم کتنا سمودھ طریقے سے دیکھئے یہاں پر مارک ہٹا دیا گیا ہے ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں